جو ہے چائنیز میں آپ کو ایرگنز مل جائیں گے اسپین کی مل جائیں گے انگلینڈ جرمنی اس میں جو ٹاپ کلاس ایرگنز آتے ہیں وہ میڈ ان جرمنی کہتے ہیں جرمنی سی نیچے پھر اسپین ابھی جرمنی میں بہت سے کٹیگریز ہوتے جرمنی میں ابھی جو ہمارے پاس جو یہاں پاکستان میں ویلڈ ہوتے جرمنی میں ایک تو کروس میں ایرگنز ہوگے اور ایک دائنہ کے ہوگے ایک والتر کے ہوگے اس پین میں بھی دو تھین کنپنی ہے کومیٹا ہے اور اسپین کے ہے یہ پھر ڈائنا 45 کے نام سے ہے اگر یہ ہے بھائی آپ کو دکھا دیں پس ایرگن پھر ڈائنا سے پھر بہترین ایرگن نہیں آتے یہ ڈائنا 45 موڈل سے ایرگن آتے یہ بھی ڈائنا کا ہے ابھی ڈائنا میں جو ہے ڈائنا شروع ہوتا ہے چوبیس موڈل سے چوبیس ہو گیا اکتیس ہو گیا پہنتیس ہو گیا اس میں جو سب سے مشہور موڈلز ہیں وہ چونتیس موڈل ہے پہنتیس ہے تین سو پچھاس ہے اور تین سو پچھاس سے پھر آتے ہیں ڈبل لیور میں چھار سو ساٹھ میگنم یہ بھی سب سے بہترین ہے اچھا میبو بھائی بھائی اب یہ کون سوال ہے یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے میڈن ترکی کے ہرٹسن برینڈ کے نام سے ابھی ہرٹسن برینڈ جو ابھی ہے ہرٹسن کے ہے ترکی کے مگر اس میں جو کٹیگریز آتی ہیں یہ چار کٹیگریز ابھی اس میں آپ کو اپٹیما بھی مل جائے گی اوپوچی بھی مل جائے گی ہرٹسن گیارہ سو مل جائے گی ہرٹسن ایج بھی آپ کو مل جائے گی یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ابھی اگر ہم لوگ آج سے تقریباً تین سے چار سال پیچھے چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس ہوتے تھے ہرٹسن اپاچی یو ایس سے یہ پہلے یو ایس کنپنی تھی ترکی میں یہ وہی لوگ بناتے تھے بعد میں جب ترکی کے اوپر پابندیاں لگی تھی تو یو ایس کنپنی وہاں سے چلی گئی تھی پھر ابھی اگر یایا بھائی دکھا دے آپ کو یہ محمد بھائی محمد بھائی محمد بھائی یہ پہلے جو برینڈ آتی تھی یہ ایرگن دوہزار سترہ دوہزار سولہ میں آتی تھی یہ ہرٹسن اپاچی یو ایس سے یہ یو ایس کے کنپنی پہلے بنا رہی تھی ہرٹسن کنپنی ویسے ہے ہرٹسن کنپنی ہے ترکی میں بعد میں جب اس کنپنی کے اوپر جب بینڈ لگ گیا پھر ان لوگوں نے اپنے ایرگن خود بنانا شروع کی ہیں ابھی یہ یو ایس نہیں ہے ابھی اس میں آپ کو ہرٹسن اپاچی میں مل جائے گی ہرٹسن ایج ہرٹسن اپٹیما اور ہرٹسن ایج ہرٹسن دیارہ سو یہ آپ کو مل جائے گی ابھی اس میں اگر آپ کو دکھا دے سی ہے یہ پہلے آتی ہے ترکی سے ایران ایران سے پر یہاں ہرٹسن میں ایک یہ آیا ہوئی جیسے ویسپر ایکس آتے ہیں گیموں کے ایک سادہ گیموں شیلڈو اور ٹوزنٹ آتی ہے اور ایک ویسپر ایکس یہ پھر ان لوگوں نے ویسپر ایکس کی شیپ میں بنائے ہوئے اس کا پھر وہ بھی کم ہے پریشر بھی تھوڑا کام آ جائے گا اس کا تقیباً نو سو اپیس کنپنی کی طرف سے دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سونڈ فروپ ہے اس میں آواز بالکل کم ہے اگر اس کو میں آپ کو دکھا دوں اس میں پھر یہ جو ملٹیریل استعمال ہوا ایسی اس میں تھوڑا سخت پائبر آپ کا استعمال ہوا ہے باقی جو ہرٹسن گیارہ سو میں ہے وہ تقریباً لائک ہے تو یہ اس وجہ سے یہ تھوڑا کرٹیگری میں بھی کمزور ہوئے گا اور کوالٹی میں بھی تھوڑا یہ کمزور بنا ہوئے پلاسٹک شیپ میں بنا ہوئے اور یہ بھی اس کا یہ اگر آپ دولبین لگانا چاہو یہ آپ اس کو نکال کے دوسرا اس کے اندر پلیور میں ہے ملٹ لگانے کا جگہ تو اس میں یہ آپ لگا سکتے ہو تیس سے کنپلی کی طرف سے سیفتی لگ دیا ہوئے جب یہ آپ لوگ کر دو گیا یہ آپ فائر کرو ترکی کے ساتھ گائز کرو گی ان ایرگنوں کے ساتھ یہ گیموں سے بہت اچھا ایرگن ہیں ابھی ہمارے پاس اگر محمد خان آپ کو دکھا دے ہمارے پاس دو گنز بڑے میں ایک شیڈو ٹاؤزنٹ اور ایک ویسپر ایکس یہ دونوں اسپین کہے گیموں ایرگن ہیں مگر اس میں جو مانٹرل ان لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے وہ سارا پلاسٹک استعمال کیا ہوا ہے اب اب یہ کونسسٹینٹ سے آپ بتا دے سمجھے یہ تو پمپس ہیں اس میں آپ کو ٹو سٹیج ٹری سٹیج اور فور سٹیج کے پمپس مل جائیں گے یہ پر جو ہے پی سی پی ایرگن کے طرح آپ کو کام دیں گا ابھی پی سی پی ایرگن جو ہے آپ ان چیز سے بے آپ برسکتے ہو اور مشین سے بے برسکتے ہو ابھی پمپوں میں بہت سے کٹیگریز آتے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں ٹو اگر دس ہزار سے لے کر آپ کو چالیس ہزار تک آپ کو پمپس مل جائیں گے ابھی جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ابھی یہ چینہ کا پمپس پڑا ہوئے ہیں اور اس میں یہ ترکی کا پمپس ہے اور یہ انگلینڈ کا پمپ ہے اور یہ چینہ کا نیا آیا ہوا ہے یہ دو اپشن ان لوگوں میں دیا ہوا ہے اسی ہے بلکہ تین اپشن اس میں پھر پانی کا استعمال پانی کا استعمال اس میں اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ یہ زیادہ ہیٹ نہیں کرے یہ تقریبن اس کا جو ٹپریچر ہے آپ نے اس کو پچاس سینٹی گریٹ سے آپ نے اوپر نہیں تو اسلام علیکم محمد وائٹی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیرز ہوں گے تو یہ بار پھر ہم لوگ بولان ایرگن کی طرف آیاں جو کہ کوئی چاہ سرکولر روڈ آغاز سراج کمپلیکس پر واقع ہے تو یہاں پر آپ کو ہر کسیم کے ایرگنز مینے گے تو ہمارے ساتھ میبو بھائی کھڑا ہوا ہے تو ان سے پوچھیں گے ہانوال کریں گے ان سے ڈیلیوری کے والے سے بھی پوچھیں گے اور فیک نیوز کے والے سے بھی سوڑا ہے کہ اس طرح مطلب کوئی چیز خریدی جاتا ہے کیا؟ اسلام علیکم محمد خان کیسے ہوتی؟ میں بھی ٹھیک اسلام علیکم تو یہ بتا دو ہماری ورس بتا دو کیا؟ اسلام علیکم میرا شب تو آغасراش کا کمپلیکس بولان ارگنز سرکولر روٹ کوئچا پر واقع ہے محمد خان آپ بولت ہے ہمارے پاس آئے ہو سووے کم اکثر ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں کسی آن لائن کپر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ آل بولوچتان آل پاکستان ہم لوگ چیز دلیور کرتے ہیں ہمارے پاس پیر کسٹمروں کا پیر اکثر یہ کمپلین ہوتے ہیں کہ بائی صاحب آپ لوگ جو پرائسیز ہیں وہ تھوڑے ایکسپینسیو ہیں تو بار میں ہم کو یہ ریٹ مل گئے ہیں تو آپ لوگ شکاری بائیوں سے میرا یہ روکویسٹ ہے کبھی بھی آن لائن کے چیزوں کے اوپر آپ زیادہ ٹرسٹ مست کیا کریں کیونکہ بہت سے لوگ جو بیٹے ہوئے سے نہ اس کا دکان ہے نہ کچھ ہے نہ اس کے پاس سامان ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں اپنے آنکوں سے بیشا کریں پانچ سو ہزار پہ مہنگا چیز لے لیں آنکوں کے سامنے تو کوشش کیا کریں یہ آن لائن جو آپ کو پیس بوک پہ یوٹیوب پہ جہاں پہ بھی ٹک ٹاک پہ آپ کو جو چیزیں مل رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں یہ چیزیں آپ کو ملیں گے تو یہ سراسر جھوٹ ہیں ایسا کچھ میں نہیں ہے ابھی ہمارے پاس حالی میں بہت کسٹمروں کے ساتھ سکیم ہوا ہے نہیں دیکھ لو سی ہے میں کبھی بھی ان چیزوں کے اعتبار نہیں کروں چاہے وہ ہم کو پانچ ہزار والا چیز کیونکہ پانچ سو میں کیوں نہ دے میں میں وہ نہیں کر دا ہوں ابھی حالی میں ہمارے پاس ایک کسٹمر آیا تھا پی ٹین کا جو مارکٹ پرائس چل رہی ہے وہ ایک لاکھ پندرہ سے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ اٹھارہ یہی پرائس چل رہی ہے تو حالی میں ہمارے پاس جو کسٹمر آیا تھا وہ کہتا کہ مجھے آن لائن یہ تقریباً نائنٹی ایٹ ٹالنٹ کی مل رہی ہے اٹھانوی ہزار روپے کی ہے تو آپ کیسے آپ دے سکتے ہو تو اس کو میں نے کہا تھا کہ برو آپ ایسے کریں بے شک آپ مجھ سے ایک چیز مت لے لیں آپ کسی اور سے لے لیں اپنے امکو کے سامنے لے لیں پانچ ہزار مہنگا بے شک میرے ریٹ میں آپ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار مہنگا ہوئے گا مانگر بیس ہزار پاندرہ ہزار بارہ ہزار اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے تو آل میں اس نے میرے خیال سے باہر ایک چیز میرے خیال سے لاور کا تھا تو وہاں پہ اس نے ایک چیز پرچیز کیا تھا تو اس میں اس کو نہ بعد میں چیز ملا نہ کچھ ملا جب اس نے اس کو رافتہ کیا تو اس کو میرے خیال سے بلاک پرس پر ڈالا بعد میں پتا چلا ہے نہ اس کا دوپان ہے نہ کچھ ہے کچھ مینی ہے وہ ہے دویسی سکیمر سے شکاریو بائیوں کو میرے روشیہ کرتا ہوں میبو بائی یہ بتا دے ہمارے ویورس کو آج کیا دکھانے والے آپ آج آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ سپرنگر ایرگنز جس میں جرمنی ڈائنہ کے ایرگنز ہو گئے ہیں چائنہ کے ہو گئے ہیں اور ہرٹسن کنپنی کے ہو گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں قرال کے ہو گئے ہیں یہ ایرگن آپ کو دیکھتے ہیں میبو بائی ہمیں آپ بقاعدہ دکھائیں گے ہرئی ہرار ہوگے ہیں بہتا ہے مہمد خان کونکہ شاہ روشیہ بنانے امرہ ڈائیرگنگ روشیہ اس ڈائرکٹ عانور اور مہمبو بائی سے google میبو بائی سے ملیں گی How going our viewers کو وتعرض روشیہ محمد خان آج آپ کے ریورس کو دکھا دیں گے سپرنگر اور پسٹم ایرگنز ویسے آپ کو پسٹم پی 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 بھی آپ کو بتا چکا ہوں اسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آج جو ویڈیو آپ بنائیں گے سی ایک سپرنگر ویڈیو کی طرف سے بنائیں گے ہمارے پاس جو ہے چائنیز میں آپ کو ایرگنز مل جائیں گے اسپین کے مل جائیں گے انگلینڈ جرمنی اس میں جو ٹاپ کلاس ایرگنز آتے ہیں جرمنی میں ابھی جو ہمارے پاس جو یہاں پاکستان میں ویڈیو ہوتے ہیں جرمنی میں ایک تو کروسمن ایرگنز ہو گئے اور ایک ڈائنہ کے ہو گئے ایک والتر کے ہو گئے اس طرح اسپین میں بھی دو تین کنپنی ہے کومیٹا ہے اور اسپین کے کومیٹا ہے اور نورنکا ہے ابھی کیا کہتے ہیں چائنیز میں آرٹیمیس سے سنوپک ہے اور ایلے کے نام سے ایک دوسرا کنپنی ہے تو ہر ایرگن میں آپ کو دکھا دیں گے آج پہلے شروع کرتے ہیں ڈائنہ کے ایرگن سے یہ ہمارے پاس جو ٹاپ کلاس ایرگن اس کا ریسیل بھی زیادہ ہے یہ یہ پھر ڈائنہ پینتھالیس کے نام سے ہے اگر یہاں بھائی آپ کو دکھا دیں بس ایرگن پھر ڈائنہ سے پھر بہترین ایرگنز نہیں آتے ہیں یہ ڈائنہ پینتھالیس موڈل ہے یہ پھر ایکوریسی کی لحاظ سے سب سے بیسٹ ہے اس کا جو ایپیس سے ہے وہ نو سو پچھاس سے ہزار ایپیس پر سیکنڈ سپٹ کی ساتھ سے دیتے ہیں اور اس کی علاوہ اس میں ہمارے پاس تو آپ کو نیو ایرگنز میں مل جائیں گے اور آپ کو یوز میں بھی آپ کو ایرگنز مل جائیں گے اور اس میں جو ٹاپ کلاس ایرگن آتے ہیں یہ بھی ڈائنہ کا ہے ابھی ڈائنہ میں جو ہے ڈائنہ شروع ہوتا ہے چوبیس موڈل سے چوبیس ہو گیا اکتیس ہو گیا پہنتیس ہو گیا اس میں جو سب سے مشہور موڈلز ہیں وہ چونتیس موڈل ہیں پہنتیس ہے تین سو پچھاس ہے اور تین سو پچھاس سے پھر آتے ہیں ڈبل لیور میں چانس سو ساٹھ میگنم یہ بھی سب سے بہترین ایرگن ہیں یہ پھر ایکوریسی کی سب سے سب سے بیسٹ ہیں یہ پھر چائنہ اور اسپین دونوں سے فاورفل بھی ہے اور ایکوریٹ بھی ہے ویسے تو آپ کو اگر میں آپ کو بتا دوسری ہے چائنہ بھی آپ کو سپیڈ دے گا اور اس میں جو سب سے چھوٹا موڈل ہیں یہ یہ پھر سب سے چھوٹا موڈل آئے گا ڈائنہ ڈائنہ دو سو چالیس یہ ویسے بچوں کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا اگر ہم لوگ پرائس کی بات کریں اس کی پرائس ابھی تڑی زیادہ ہے یہ تقریباً کٹن پر کرکر ہمارے پاس پڑھی ہوئے ہیں یہ تقریباً 45,000 کی آپ کو پڑھی گئے یہ بھی پھر ایکوریسی کی سب سے بہت اچھا ایرگان ہے بہترین ہے ابھی بچوں کے کٹیگری میں دیکھو آپ کو پینٹھالیس ہزار کی مل رہی ہے مگر چھائنا آپ کو یہی ایرگان آپ کو پاندرہ ہزار سولہ ہزار میں آپ کو دیتا ہے تو میں چیز کیا ہے ایک تو برینڈ ہے اور ایک کالیٹی ہے ڈائنہ جوں سے کالیٹی پروائیٹ کرتے ہیں وہ نہ تو سپین دے سکتا ہے نہ ترکی دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک برینڈ ہے یہ بھی بہترین ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک برینڈ ہے یہ بہت بہترین ہے یہ پرائسیز ہے یہ پرائسیز ہے ہمارے پاس ڈائنہ 45 یہاں پر جوابی چل رہی ہے ایک لاکھ دس سے لے کر ایک لاکھ پندرہ دار اور اس میں جو 460 مگنم چل رہی ہے ڈائنہ 460 مگنم یہ تقریباً نیو آپ کو مل جائے گی ایک لاکھ ساٹھ پین سنٹھ مگر یہ ہمارے پاس یوز میں پڑی ہوئے ایک لاکھ پانچ ہزار کی پڑی گی اچھا میبو بھائی بھائی اب یہ کوئی سوال ہے یہ ہمارے پاس پڑی ہوئے ترکی کے ہرٹسن برینڈ کے نام سے ابھی ہرٹسن برینڈ جو ابھی ہے ہرٹسن کے ہے ترکی کے مگر اس میں جو کٹیگریز آتی ہیں یہ چھار کٹیگریز ابھی اس میں آپ کو اپٹیما بھی مل جائے گی اپوچی بھی مل جائے گی ہرٹسن گیارہ سو مل جائے گی ہرٹسن ایج بھی آپ کو مل جائے گی یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ابھی اگر ہم لوگ آج سے تقریباً تین سے چار سال پیچھے چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس ہوتے تھے ہرٹسن آپاچی یو ایس سے یہ پہلے یو ایس کنپنی تھی ترکی میں یہ وہی لوگ بناتے تھے بعد میں جب ترکی کے اوپر پابندیاں لگی تھی تو یو ایس کنپنی وہاں سے چلی گئی تھی پھر ابھی اگر یایہ بھائی دکھا دے آپ کو یہ محمد بھائی محمد بھائی یہ پہلے جو برینڈ آتی تھی یہ ایرگن دوہزار ستھنہ دوہزار سولہ میں آتی تھی یہ ہرٹسن آپاچی یو ایس سے یہ یو ایس کی کنپنی پہلے بنا رہی تھی ہرٹسن کنپنی ویسے ہے ہمریکن کنپنی ہے ترکی میں بعد میں جب اس کنپنی کے اوپر جب بینڈ لگ گیا پھر ان لوگوں نے اپنے ایرگن خود بنانا شروع کیے ابھی یہ یو ایس نہیں ہے ابھی اس میں آپ کو ہرٹسن اپاچی بھی مل جائے گی ہرٹسن ایج ہرٹسن اپٹیما اور ہرٹسن ایج ہرٹسن گیارہ سو یہ آپ کو مل جائے گی ابھی اس میں اگر آپ کو دکھا دے سی ہے یہ پہلے آتی ہے ترکی سے ایران ایران سے پھر یہاں پہ آ جاتی ہے پورٹ کی ذریعہ آ جاتی ہے پھر یہ آپ کو ریٹیل بھی مل جائے گی یہ تقریباً کارٹن میں اس کے ساتھ آپ کو ایک ایکسٹرا سپرنگ بھی مل جائے گی واشل بھی مل جائے گی پٹھا بھی ہوئے گا سٹینڈ بھی ہوئے گا ابھی ان لوگوں نے سٹینڈ کو بھی سیٹ پہ کر دیا پٹھے کو بھی سیٹ پہ کر دیا ابھی خالیج کے ساتھ کارٹن میں ایک ایرگن ہوتا ہے اور ایک سپرنگ ہوتا ہے اور ایک واشلین لوگوں کے ساتھ ایکسٹرا ہے اب یہ بھی اپیس میں سب سے زیادہ ہے اس کا پریشن سب سے زیادہ ہے مگر یہ ایکوریسی میں تھوڑا کمزور ہے کمزور اس لئے کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر اچھا پیلٹس استعمال کرو گے تب یہ جا کے آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا اگر آپ ہلکا پیلٹس استعمال کرو گے یہ پھر آپ کو ریزلٹ بھی آپ کو آلکا دے دے گا تو اسی وجہ سے آپ نے اپنی US کو یہ بتاتا چلتے ہیں کہ آپ پلیز ان ایلگنوں میں اگر آپ ایکوریسی چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ پیلٹس اچھا استعمال کرو اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس ایلگن کے اوپر جو سکوپ ہے سکوپ اس کے اوپر کام نہیں کرتے سکوپ اور اس سے وجہ سے کام نہیں کرتے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا وائبریٹ ہے اگر اس کا ایکوریسی آپ چاہتے ہو اس میں آپ اس کا پریشر بھی کم کر سکتے ہو آپ کوشش کریں اس ایلگن کو آپ اسی طرح استعمال کریں تو اس کا پرائیس کیا لگا؟ یہ پویٹا میں چل رہی ہے اس کی پرائیس تقریباً باتیس آزار کی بھی ہے پینتیس کی بھی ہے چونتیس آزار کی اس کی ریٹ یہی چل رہی ہے آپ پہ سب 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 اللہ ملکہ 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 دوسرا آپ کو بتاتا ہے ہاتھ سن میں ایک ہی آیا ہوا جیسے ویسپر ایکس آتے ہیں ایک سادہ گیمو شردو اور ٹلوزنٹ اور ایک ویسپر ایکس یہ پھر ان لوگوں نے ویسپر ایکس کی شیپ میں بنایا ہوئے اس کا پھر وہ بھی کم ہے پریشر بھی تھوڑا کام آ جائے گا اس کا تقریباً نو سو ایپیس کنپانی کی طرف سے دیتا ہے اور یہ تھوڑا سونڈ فروپ ہے اس میں آواز بلکل کم ہے اگر اس کو میں آپ کو دیکھا دوں اس میں پھر یہ جو ملٹی ریل استعمال ہوا ہے اس میں تھوڑا سخت پائبر آپ کا استعمال ہوا ہے باقی جو ہرڈسن گیارہ سو میں ہے وہ تقریباً لوگ ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا کٹیگری میں بھی کمزور ہوئے گا اور کوالٹی میں بھی کمزور بنا ہوئے ہیں پلاسٹک شیپ میں بنا ہوئے ہیں اور یہ بھی اس کا پلاسٹک میں اگر آپ دولبین لگانا چاہو یہ آپ اس کو نکال کے دوسرا اس کے اندر ملٹ لگانے کا جگہ تو اس میں یہ آپ لگا سکتے ہو اس سے کنپانی کی طرف سے یہ سیفٹی لاغ دیا ہوئے یہ آپ فائر کر دو اس میں اس میں آواز تھوڑا کم آ جائے گا اور دوسرا یہ ابھی جو آ رہی ہیں ابھی جو دو آزار چوبیس کا سٹاک دو آزار تیس کا سٹاک جو ہمارے پاس پہلے پچھلی سال کا آیا ہوا ہے وہ ہرٹسن گیارہ سو کے نام سے دے جیسے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ہرٹسن میں بہت سے برینڈ ہے ہرٹسن ایج ہے ہرٹسن اپڈیما ہے اور ہرٹسن اپاچی یہ تقریبان تھی ہر ریٹ مگر برینڈ ایک برینڈ ہے مگر اپرائیس میں یہ تھوڑا الگ ہے ابھی اس میں جو سب سے چلنے والا اٹھا میں یہ ہے ایک تو قیمت کی ساب سے کم ہے اور ایک کوالٹی اس کا پھر مضبوط ہے مگر اس میں پھر ایکوریسی تھوڑا کمزور ہے اس وجہ سے اس کا پریشر تھوڑا زیادہ ہے پریشر آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم کرنے کے لئے پھر اس کو آپ سپرنگ آپ ایک دو کانچیز کو کار دے پھر یہ آپ کو ایکوریسی بھی دے گا بارال دوسرا گر میں بتاتا چلا ہوں یہ گیموں سے بھی اچھا گن ہے گیموں سے گیموں آج کل بھی تقریباً پینتیس ہزار چھتیس ہزار کی رینج میں چھل رہی ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے یہ اس وجہ سے اچھا ہے کہ اس میں جو مٹھرل استعمال ہوا ہے یہ سارا لوہے کا استعمال ہوا ہے باقی جو اسپین کے جو گیموں شیلڈوں میں جو مٹھرل استعمال ہوتے ہیں اس میں سارا پلاسٹک اکثر کسٹمر کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ یہ چیزیں تھوڑ دیتی ہے بعد میں وہ نہیں ملتی ہے وہ اس لئے نہیں ملتی ہے ابھی اگر گیموں کا یہ جگہ ٹھوٹ جائے گا ابھی اگر گیموں کا یہ ایریا ٹھوٹ جائے گا تو یہ ایکسپا آپ کو بیرل نہیں ملے گا یہ پھر اس صورت میں آپ کو ملے گا اگر کوئی یوز ایرگن بیچنا چاہو اس سے وہ پرزہ نکال کے آپ اس میں پھر آپ لگا سکتے ہو تو یہ ہٹسن 1100 یہ بھی اورجنل پرینڈ ہے اس کے ساتھ بھی ڈبے میں آپ کو پٹھا بھی مل جائے گا اور کیا کہتے ہیں اسپرنگ بھی مل جائے گا اورجنل کنپنی کی طرف سے اور ایک واشل بھی مل جائے گا تو یہ تقریبا ابھی کوئیٹا میں اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 32000 سے 35000 ریٹ چل رہا ہے اور دوسرا کوشش کیا کریں یہ ایرگنیں جو ہیں یہ آپ خالی مت چلائے کریں پروانی اگر ہم لوگ شاپ پہ ہوتے ہیں کسٹمر کو دھیانی کے لیے مطمئن کرنے کے لیے ایک فیر ہم لوگ کر دیتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے مگر کبھی کبھار ایک فیر بھی ہم لوگوں کو بہت مہنگا پڑ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے مہنگا پڑ جاتے ہیں جب آپ اس کو خالی چلاتے ہو ایک تو اس کے واشل کے لیے خطرہ ہے دوسرا اس میں جو چوٹے چوٹے پرزے ہیں وہ چھوٹنے کا خطرہ رہتے ہیں تو کوشش کیا کریں آپ خالی فیر مت کیا کریں آپ اس میں چھرہ ڈالیں سی اپھر فیر کریں مجھے 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 ایک دوسرا آیا ہوا ہے ترکی کا ایرگن ہے یہ کھرال کنپانی کی ہے یہ بھی اچھے ایرگن ہے یہ تکرمان دو آزار دیس کا سٹوک ہے ابھی جو نیو موڈلز آ رہے ہیں جو جرمانی کے سپین کے وہ تھوڑا ایکسپینسیو پرائز میں ابھی جرمن ایرگن جو اسٹم چھا رہی ہے وہ ایک لاکھ اپر ہے جو سپین کی اچھے گنیں وہ تقریباً ساٹھ آزار ستر آزار یہی ریٹ چل رہے ہیں باقی جو ترکی والے ایرگنیں وہ تھوڑے کم پرائز پر ہیں مگر آج کل جو ایرگن ہمارے پاس آیا ہوا ہے یہ کرال کا ہے کرال آرمز کا اس کے شارڈ گنز بھی ہوتے ہیں ویپنز بھی ہوتے ہیں بہت مشہور کنپانی ہے اور یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے یہ کرال آرمز کا ہے گیسپ سٹم ہے اس کے اندر شاک سسٹم دیا ہوئے ابھی جو نیو موڈلز آ رہے ہیں جرمنی بھی آج جو ایرگن بنا رہے ہیں نیو موڈلز میں وہ شاک سسٹم پہ کنورٹ ہو رہے ہیں اس پین بھی شاک پہ چھلے گئے کیونکہ شاک میں جو ہے وہ زیادہ وائبریشن نہیں ہوتے ہیں جب آپ فائر کرتے ہو یہ جب آپ فائر کرتے ہو اس میں زیادہ جٹکہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سپرنگ جو ہے وہ ہل جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ سکوپ بھی لگا سکتے ہو ان ایرگنوں کے اوپر توڑا بہت سکوپ کام کرے گا مگر زیادہ کام نہیں کرے گا یہ تقریباً آپ کو اسی پرسنٹ ستر پچھتر پرسنٹ آپ کو کام دے گا اسکوپ مگر سو بائی سو آپ کو سکوپ کام نہیں دے گا پہلا ہم لوگ تو اپنی طرف سے کسٹمر کو یہ موشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان ایرگنوں کے اوپر سکوپ یوز مت کریں خوبارہ اگر آپ کے پاس پسٹرم ایرگن ہے پسٹرم کے اوپر آپ بے شک یوز کرو مگر وہ بھی آپ کو تقریباً ستر سے پچھتر پرسنٹ آپ کو ریزرٹ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ بھی تقریباً یہ مارکیٹ میں تقریباً اس کا بھی ریٹ چل رہا ہے تقریباً پینتیس ہزار سے اٹھتیس ہزار کی ریٹ چل رہی ہے یہ بھی بہت اچھا ایرگن ہے ایکوریسی کے لئے سے اگر ایکوریسی چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس میں آپ کا پیلٹس اچھا ہونا لازمی ہے اس کا پرائس کیا آپ نے کہا یہ تقریباً پینتیس ہزار سے اٹھتیس ہزار لیٹ چل رہی ہے اس کے مصدید کا سیشن کیا ہو سکتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے جب آپ دکان کا وزیٹ کرو گے انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکتا دا اگر آپ ویڈیو کے تواسود سے آو گے تو انشاءاللہ اس کے لئے تو بے شک آپ کو دس پندرہ پرسنٹ آپ کو کم کر کے دے دیں محمد خان ابھی آپ کو دوسرا ارگن کا بتا دیں گے وہ گیمو ویسے گیمو ایک برینڈ ہے اچھا گن ہے مگر قوالیٹی کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں اگر آپ اس کو ترکی کے ساتھ کمپیور کرو گے ترکی کے ساتھ آپ کے گائز کو بتاتا چلو اگر ترکی کے ساتھ گائز کرو گی ان ارگنوں کے ساتھ یہ گیمو سے بہت اچھا ارگن ہیں ابھی ہمارے پاس اگر محمد خان آپ کو دکھا دے ہمارے پاس دو گنز بڑے میں ایک شیڈو ٹاؤزنٹ اور ایک ویسپر ایکس یہ دونوں اسپین کے گیمو ارگن ہیں مگر اس میں جو مٹیرل ان لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے وہ سارا پلاسٹک استعمال کیا ہوا ہے ابھی حال ہی میں ہمارے پاس یہ ارگن آیا ہوا ایسی ہے ابھی ایک تو اس کا چلو پروانی ہے اور کیا کہتے ہیں یہ تو ویسے پلاسٹک کاتا ابھی یہ ویدے کو یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ہم لوگوں نے دیسی بنایا ہوا ہے مگر واپس یہ ٹوٹ گیا ہے مگر ایکوریسی کے لحاظ سے بہت اچھا گن ہے مگر اس کا جو ہے یہاں سے یہ بہت ختم ہے ابھی یہ بھی تقریباً نیا ارگن ہے اگر کنڈیشن کے حساب میں بات کروں یہ ٹین بائی سیون ایٹ کنڈیشن اس کا میر کنڈیشن یہ آپ لوگوں کو دے دوں گا سی ہے مگر گیمو ان چیزوں سے آپ خیال کریں بے شک آپ پانچ ہزار چیز ہزار پئے آپ مہنگا چیز لے لیں اچھا چیز لے لیں ایرگن تو ایسا چیز ہے کہ اگر آپ کا خراب بھی ہو جائے ہوئے چاہے جرمنی کا ہے چاہے اسپین کا ہے چاہے ترکی کا ہے یہ بن جائے ہوئے ایسا ایرگن کبھی بھی پرچیس مت کریں جس کے پرزے مرزے جس کا سپرنگ واشل آپ کو نہیں ملے ملتے ہیں ابھی گیمو ایرگن تو ایسا ایرگن ہے مگر یہ نلی کی حساب سے یہ بہت کیا کہتے ہیں ناکام ہے اس وجہ سے ناکام ہے کیا بھی دیکھو یہ کسٹمر کا پڑا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے آپ اس کا بیرل ڈوڑ لیں اب اس کا بیرل سپین سے آتے نہیں ہیں اگر آپ ہی جائے بھی تقریباً پاندرہ ہزار اٹھرہ ہزار سے کم ہوتے نہیں ہیں آج کار جو گیمو کی مارکٹ میں پرائز چل رہی ہیں وہ تقریباً چونتیس ہزار پہنٹیس ہزار رہی ہیں یہ گیمو سپینک ہے یہ گیمو سپینک ہے اس میں دو موڈل سو بہت ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ویلیڈ ہوتے ہیں ابھی یہ یوز ارگن ہے ویسپر ایکس یہ بھی تقریباً ہمارے پاس یوز میں پڑا ہوا ہے یہ تقریباً اس کا ریٹ ہوئے گا تقریباً بائیس ہزار چوبیس ہزار مگر اس کا جو نیو کھٹمپک ارگن ہے یہ میں ارخان سے اٹھتیس ہزار روے کا مارکٹ ریٹ چاہتا ہے نیو مگر اس میں بھی لوگوں نے پلاسٹک کے مٹیرل اعمال کی ہوئے ابھی اگر ایپیس میں جائیں گے یہ ساتھ سو بائیس آپ کوشش کریں جو ترکی کے ارگنز ہیں وہ آپ کو گیارہ سو ایپیس دیتے ہیں آپ اس کا ایپیس توڑا کتین سو چھ سو آپ کام کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی کوریسی دے گا الکے چرے میں ابھی آپ اچھا چرہ استعمال کرو گے تو وہ آپ کو اچھا ریزر دے گا تو اس کا پرائسز نہیں مطلب نہیں ہے یہ تو ہمارے پاس یوز میں پڑی ہی تقریبا 22 سے 24 ہزار روپے کی ہے یہ کٹمپک آپ کو مل جائیں گے 38 ہزار روپے کی اور شیڈو ٹھاوزنڈ کی تقریبا 34 ہزار روپے 34 ہزار روپے تو آپ کو جانب پائسز اب یہ بھو بھائی اب یہ کونسیسٹینٹس ہیں یہ تو پمپس ہیں اس میں آپ کو 2 سٹیج 3 سٹیج اور 4 سٹیج کے پمپس مل جائیں گے یہ پر جو ہے پی سی پی ارگنز کی طرح تردو آپ کو کام دیں گا ابھی پی سی پی ارگن جو ہے آپ ان چیز سے بھی آپ برسکتے ہو اور مشین سے بھی برسکتے ہو ابھی پمپوں میں بہت سے کٹگریز آتے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں 2 اگر 10 ہزار سے لے کر آپ کو 40 ہزار تک آپ کو پمپس مل جائیں گے ابھی جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ابھی یہ چائنا کا پمپس پڑا ہوئے ہیں اور اس میں یہ ترکی کا پمپس ہے اور یہ انگلینڈ کا پمپ ہے اور یہ چائنا کا ہے ابھی اگر ہم لوگ سٹیج پہ آ جائیں گے سٹیج پہ پر یہ آپ کو 2 سٹیج میں آپ کو پڑے گا یہ 3 سٹیج میں ہوئے جائے گا یہ بھی 3 سٹیج میں اور اس میں جو انگلینڈ والے ہیں یہ 4 سٹیج میں یہ پھر جو ہے زیادہ بہت سموت ہوتا ہے اس میں جو سب سے ٹاپ کلاس کے جو پمپس ہیں وہ انگلینڈ کے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے پر ترکی کے اور اس سے نیچے پر چائنا کے چائنا والے پھر آپ کو 10 ہزار 12 ہزار 15 ہزار 18 ہزار اسی ریج میں آپ کو مل جائیں گے خوبار علی اس میں پھر ترکی والے ٹھوڑی ایکسپنسیو آئے گی ترکی والی آپ کو تقریباً مل جائے گی یہی 30 ہزار سے 32 ہزار 35 ہزار کی ریج میں اور انگلینڈ والی تقریباً 38 ہزار اور چالی ہزار کی ریج میں درمیان ہوئے گئے اور اس میں ہم لوگ خود کسٹمر کو یہ مشورہ دیتے ہیں بار بار یہ مشورہ دیتے ہیں اگر آپ شکار کرتے ہو اس کو آپ انجوائی بھی کرتے ہو تو اس کے لئے آپ لوگوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مشین ڈیوز کریں مشین ٹوڑی ایکسپنسیو آئے گی مگر اس کے اثرات بہت زیادہ ہے اس لئے زیادہ ہے ایک تو آپ کو بجلی کے اوپر بھی یہ چلے گا دوسرا آپ کے کار کے بیٹری پہ بھی یہ چلے گا دو آپشن دی ہوتے ہیں ابھی ایک پی سی پی میں تقریباً دو سو، ڈھائی سو بار اس کا سلنڈر ہوتا ہے ابھی اگر آپ ان پمپوں سے آپ اس کو بھرو گے یہ تقریباً آپ سے تین سو سے چار سو سے پانچ سو ریپس آ مانگے گا یہ تقریباً جا کے آپ کو اسی سے نوے فیر آپ کو دے گا اچھے گھر میں جو دو سو بیس، دو سو پچیس، دو سو سی، تیس سی سی، جس کا سلنڈر ہوتا ہے پی سی پی کا وہ این پمپوں سے برنا ایک بندے کی وس میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ انسان بھی تھک جاتا ہے پمپ بھی سخت ہو جاتا ہے ہم بارا یہ مشورہ دیتے ہیں کسٹمر کو اگر آپ پمپ استعمال کرتے ہو آپ بے شک پچاس ریپس لگا کے اپنے آپ کو بریش دیں اس کو بریش دیں اگر آپ مسلسل آپ کمزور پمپس کے اوپر آپ مسلسل آپ وہ کر دو گئیں گے اس کا درجہ ہے حرارت جو ہے ہیٹس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اس میں جو چوٹی چوٹی سیلز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں بار میں جب یہ پڑھ جاتے ہیں یہ پھر آپ کو ہوا نہیں دیتے ہیں پھر ظاہر بات ہے اس کو آپ مستری کے پاس لے جانا ہوتے ہیں پھر یہ بن جائے گا یہ پھر نیا آیا ہوا ہے دو اپشن ان لوگوں میں دیا ہوا ہے سی بلکہ تین اپشن اس میں پھر پانی کا استعمال پانی کا استعمال اس میں اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ یہ زیادہ ہیٹس نہیں کرے یہ تقریبا اس کا جو ٹمپریچر ہے آپ نے اس کو پچاس سینٹی گریڈ سے اپنے اوپر نہیں لے جانا ہے جو پچھلے بار ہمارے پاس پڑھے ہوئے تھے وہ بغیر واٹر کے تھے یہ واٹر میں آیا ہوا ہے یہ تقریبا تھوڑا سا واٹر اس میں ڈالے گا یہ کار کے بیٹری پہ بھی چلے گا اور آم بیجلی پہ بھی چلے گا یہ بہت بہترین کپریسر ہے یہ بھی چینہ سے امپورٹ ہوا ہے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں سارے امپورٹڈ سامان ہوتے ہیں ابھی ان مشینوں میں آپ کو تقریبا پینتھالیس آزار کی بھی مل جائے گی اس مشین سے اگر آپ پیسے پی ایرگن بڑھتے ہو چاہے وہ گاڑی کے تر ہوئے چاہے آم بجلی کے تر ہوئے یہ تقریبا آپ کو ایک ایرگن پاندرہ سے دس سے پاندرہ منٹ میں آپ کو بلکل فر کر کے دے دے گا تو اس لئے ہم لوگ بہرحال کسٹمر کو یہ مشورہ دیتے ہیں اگر آپ شکار کو انجوائی کرتے ہو ہاں تھوڑا پرائز میں تھوڑا ایکسپینسی ہوئے کدھر آپ پاندرہ ہزار اور کدھر آپ پچپن ہزار ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار پیجا ہوگے تو ظاہر باتیں اس میں بھی توڑا اثرات زیادہ ہیں ابھی جو ہم لوگ دیکھانے جا رہے ہیں آپ کو پیلٹس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں جو آپ سپرنگر ایرگن کے لئے خاص آپ استعمال کرتے ہیں اسی ہے اس کے لئے آپ کوشش کریں جیک چراؤ گیا ساچما ہو گیا اور ایک بیجن اس کا پی ٹوڑا گرین زیادہ ہے یہ بھی آپ کو دیکھو آپ ایرگن میں جتنا اچھا پیلٹس استعمال کریں گے اتنا اچھا ریزلٹ ہوئے گا ابھی اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے کمپیر کرتے ہیں یہ تقریباً آپ کا آ جائے گا آٹھ گرین تو یہ اٹھارہ گرین جو زیادہ پاورپل ایرگن ہوتا ہے پاورپل ایرگن کے لئے آپ کوشش کریں دور کے لئے آپ کوشش کریں اگر آپ ستر ایسی ساٹھ میٹر پر آپ شکار کرنا چاہتے ہو اور آپ ایک زیادہ آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو ہے تو یہ چیز آپ کے لئے لازمی ہے اٹھارہ گرین تو اسے نیچے اگر آپ بیس تیس میٹر پر آپ شکار کرنا چاہتے ہو اس کے لئے آپ بیشت کے لئے پیلٹس استعمال کریں تو اسے مارکٹ میں عام خاص اس کی کیمت چلتی ہے یہ دو سو پر ایس کی پرائز ہے اور یہ مارکٹ میں عام خاص ساڑھے تین سو 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 یہ ایل دبی میں سو سو دانی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو دکھا دیں اس میں جو پی سی پی میں ہمارے پاس سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ ایک بیجن کے نام سے آ جائے گے اور ایک 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 ایل جیمبو کے نام سے یہ پھر آپ کو تقریباً سو سے ایک سو دس یارڈ پر آپ تارگٹ لگا سکتے ہو اور اس میں ہمارے پاس دوسرا چیز جو چلنے والا ہے بہت زیادہ لوگ پسند کرے ہیں وہ بیجن کے نام سے یہ بیجن یہ بھی اٹھارہ یہ بھی آتے ایران سے آتے ہیں یہ بھی تقریباً اٹھارہ گرنگ کا پیلٹ سے ایک ڈبے میں آتے ہیں دو سو پچاس دانیا یہ پھر ایک ایوریسی آپ کو تقریباً پچاس یارڈ ساٹھ یارڈ پر آپ کو پس کلاس آپ کو اچھا ریزلٹ دیتے ہیں اس میں ٹوٹل کتنے کتنے دانیاں اس میں تقریباً سو سو دانیاں اب اس کے علاوہ آپ کو کیا کہتے ہیں پونیکس بھی میں مل جائے گا ہیڈز بھی مل جائے گا اور کوشش کریں گیمو پیلٹ جو ہے آپ پی سی پی ارگن میں یوز مند کریں کیونکہ اس کا جو گروت ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے گیمو پیلٹ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں اسپرنگر ارگن میں استعمال کریں وہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا ابھی جو گیمو پیلٹ ہوتے ہیں وہ چودہ اشاریہ پچاس گرین ہوتا ہے تو جو اٹھارہ گرین چارہ جو ہے وہ آپ کو اچھا ریزلٹ دیتا ہے پی سی پی میں اس کے دنے دنے آپ نے کام ایک زیادہ یہ تو ہمارے پاس میں سے ٹو نمبر میں آتے ہیں ٹو نمبر میں ایک زیادہ جیمو آپ کو پانچ سو دانے آتے ہیں ٹو نمبر میں یہ ہمارے پاس جو پڑھا ہوئے یہ سکس فائٹ ٹری فائف اس میں آتے ہیں دو سو دانے یہ پر چسول واقع ہے یہ سب سے بہترین پیلٹ سے ہیں یہ پر پی سی پی میں سب سے بیسٹ ہم در دکھا سکتے ہیں توڑا سکتے ہیں یہ پی پی سکتے ہیں گروت بھی اچھا ہونکا اس کا پر اقوریسی اچھا ہے drei سارے آپ کو اچھے پیلٹ سے استعمال کرتے ہیں آپ کو اچھا سکو نہیں کرتے ہیں جب آپ پیلٹ سے آنا پیلٹ سے Ой ہوا آپ کو اچھا سکそう لیں آپ کو اچھا ریزٹ نے پی لے طرح پی وقت پیلٹ سے پ Russhol یہ راzię ہے ایسی کہ ملت طرح ملت طرح ر start نمبر جش ملت طرح اوٹ اس طرحenh Pv eternal